اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستوں ترکی سے رجبت یب اردگان کو لے کر ایک بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے ترکی میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہوا اس چیز کو لے کر رجبت یب اردگان نے اپنا ایک بہت بڑا بیان جاری کیا ہے آخر وہ کون سا بیان ہیں ہم اس کے اوپر بات کریں گے ساتھ ہی ساتھ دوستوں ترکی کے حالات کیسے ہیں ہم اس کے اوپر بھی غور کریں گے لیکن اس سے پہلے گزارش یہ کروں گا کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور اس ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد زیادہ سے زیادہ ضرور ضرور شیئر کیجئے گا دوستوں یہ بالکل سچ ہے کہ اللہ اس وقت یقیناً بہت زیادہ ناراض ہے اور جب اللہ ناراض ہوتا ہے تب اس طرح کی آفتوں کا نزل ہوتا ہے جی ہاں ترکی میں جو ہوا یقیناً درد ایسا ہے کہ جسے ہم لفظوں سے بیان نہیں کر سکتے ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ہر ایک چیز کے پیچھے اللہ کی حکمت چھپی ہے کون جانتا ہے کہ یہ عذاب کیوں آیا یہ آفت کیوں آئی لیکن دوستوں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ قدرت کے آگے کوئی ٹک نہیں سکتا چاہے کہ سائنس کتنی بھی ترقی کر لے لیکن قدرت کے آگے وہ یقیناً ناکام ہمیشہ ثابت ہوئی ہے اور ہوتی رہے گی دوستوں رجب طیب اردگان نے جب ترکی کے حالات کو دیکھا تو یقیناً وہ زاروں کا تار رونے لگے اور یقیناً انہیں اپنی قوم کے اوپر بہت ہی زدہ ترس بھی آیا کہ یقیناً آج میری قوم کے کیسی حالتیں ہیں آج میری قوم کے لوگ کس طرح سے تڑپ رہی ہیں انہوں نے اپنے ماں باپ بھائی بہن رشیدار سب کو کھوڑ دیا کسی نے اپنا سب کچھ کھوڑ دیا تو کسی نے کسی کو تو کسی نے کسی کو کھوڑ دیا ایسے میں دوستوں رجب طیب اردگان کافی زدہ غمگی نظر آئے لیکن آپ کو بتا دوں انہوں نے ترکی کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا بیان جاری کرتے ہیں وہ یہ بات کہی کہ جس کا گھر ٹوٹا ہے چاہے کتنی بھی گھر ہوں میں ان کو گھر بنوا کر دوں گا اور ساتھی حصہ جس کا ایک پیر ٹوٹا ہے میں اس کو ایک پیڑے لگا کے دوں گا اگر جس کا دس پیڑ ٹوٹا ہے تو میں اسے دس پیڑے لگا کے دوں گا یعنی کل ملا کر ہر ضرورت کو جو ہیں وہ رجب طیب اردگان پورا کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنا یہ بہت بڑا بیان جاری کر کے بتا دیا ہے دوستوں یقینا پھر کیوں رجب طیب اردگان کو لوگ پرسند نہیں کریں گے یقینا جب جب ان کی قوم کے لوگوں کو ان کے ضرورت پیش آئی ہے تب تب رجب طیب اردگان نے یقینا ان لوگوں کی مدد کی ہے یقینا دوستوں ایسے ہی رہنما ہونے چاہیے جو کہ مجبوری میں ان کے کام آئیں اور دوستوں یقینا رجب طیب اردگان کی اس فیصلے کے اوپر سارے دنیا بہت زیادہ خوش ہے اور کہیں نہ کہیں رجب طیب اردگان کو ہر کوئی بدھائی دے رہا ہے اور یقینا دوستوں رجب طیب اردگان نے ہمیشہ سے مسلمانوں کے سپورٹ میں اپنا بیان جاری کیا ہے اور مسلمانوں کے اوپر جب بھی انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں ان کو دبانے کے کوشش کی جاتی ہے تو ہمیشہ سے رجب طیب اردگان سب سے پہلے آواز کو بلند کرتے ہیں دوستوں یقینا رجب طیب اردگان آگے بھی بڑے بڑے فیصلے لیں گے اور جلد ہی ترکی دوبارہ سے اپنی اصل حالت میں آ جائے گا انشاءاللہ ترکی کے مسلمانوں کے لئے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ دعا کریں جتنا زیادہ ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ان کے حق میں دعا کر سکیں مجھے امید ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر کے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے گا اور ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کہنا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا میں پھر ملاقات کروں گا آپ لوگوں سے ایک نئی ویڈیو میں جب تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ